6 دسمبر 1992 کو باخلی مسجد کو ہزاروں اور سیوک ہندو رضاکار نے مل کر بلا دیا جس سے ملک بھر میں فسادات بھڑک اٹھے اور ہزاروں لوگوں کی موت باقی ہوئی اس کے بعد اس مقام پر رام مندر کی تعمیر نو کے لیے طویل قانونی جنگ چلائی گئی 9 نومبر 2019 کو بھارت کی سپریگ کور نے ایک تاریخی فیصلہ سنا گیا جس میں اس جگہ پر رام مندر کی تعمیر کی اجازت دی گئی اور مسلم کمیونٹی کو ایودیا میں ہی ایک دوسری جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کے لیے زمین دی گئی اس فیصلے کے بعد رام مندر کی تعمیر کا کام تک ہوا رام مندر کی وقت تتاہی تقریب جو ایودیا میں منقض ہوئی بھارت کی تاریخ میں ایک اہم موقع تھا جو کئی دہائیوں کے مذہبی سیاسی اور قانونی بیعثوں کی اکاسی کرتا ہے رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجہ کے نام سے افتتاہی تقریب پانچ اگست دو ہزار بیس کو کوویڈ نائنٹی بابائی مرز کی وجہ سے تقریب کو نسبتاً چھوٹا رکھا گیا تھا جس میں تقریباً ایک سو پچکتر میمانوں نے اشک کر دی